بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج کیسے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹی آر گارڈر کی چھت اور پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت میں جو ہے وہ کتنا زیادہ فرق ہے اور پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت یا پھر ٹی آر گارڈر کی چھت کی تیاری میں جو ہے وہ کتنا زیادہ خرچہ آتا ہے تمام ڈیٹیلز ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آج ہم تیاری کریں گے بھئی پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت کیا ہوتی ہے وہ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں جو پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت ہوتی ہے وہ پہلے سے تیار شدہ جو ہے وہ چھت ہوتی ہے جس میں گرڈر وغیرہ بھالے وغیرہ اور چھتوں کے اوپر ڈالنے والی جو پلیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تمام سامان جو ہوتا ہے وہ پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بھالے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو سائز ہے وہ سکس فیڈ بھی ہوتا ہے سات فیڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جتنا زیادہ جو ہے وہ سائز کم ہوگا اتنی جو ہے وہ ان کی سٹرنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی کہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ کافی زیادہ ہوگی اور جتنا زیادہ ان کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوگا اتنی مضبوطی جو ہے وہ ان کی کم ہوگی اور اس کا جو سائز ہے وہ سیکس فیٹ ہے اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فیٹ بائی فیٹ کی جو ہے وہ یہاں پر ٹائلز ہیں اور ان کا بھی جو ہے وہ مختلف سائز ہوتا ہے دو بائی ایک فیٹ کی بھی جو ہے وہ یہاں پر ان کا جو سائز ہوتا ہے اور مختلف ان کا جو ہے وہ سائز ہوتا ہے جس حساب سے آپ یہ جو ہے وہ بالے لے کر آئیں گے اس حساب سے جو ہے وہ ان کا سائز ہوگا یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی آرام سے اور کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ خود اپنے گھر کی جو ہے وہ ایک چھت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو کسی میسن وغیرہ کی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کچھ سے جو ہے وہ آپ ایزلی اس کی جو ہے وہ انسٹالیشن کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کم کاؤسٹ میں آپ اس چھت کو تیار کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹی آر گارڈر کی چھت تو بھئی ٹی آر گارڈر کی چھت میں کافی زیادہ کاؤسٹ آتی ہے کیونکہ اس میں لوہا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی مہنگائی کا دور ہے اور لوہے کی اس وقت کیا قیمت ہے اور یہ جو ہے پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت اس میں جو ہے وہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا آپ لوگ چیک سکتے ہیں کہ یہ جو چھت کا سائز ہے یہ بارہ بھئی سترہ فیٹ کا جو ہے وہ یہ چھت ہے اور اس میں جو ہے وہ تقریباً پچیس ستیس ہزار روپے کا جو ہے وہ اس پورے چھت کا جو ہے وہ خرچہ آیا ہے اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی بہت ہی زیادہ صفائی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انسٹالیشن کی جا رہی ہے اور انتہائی آسان طریقہ ہے آپ خود سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اپنی چھتوں پر اس کو جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر اسی روم کے سائز کی چھت اگر آپ لوگ ٹی آر گارڈر میں بنواتے تو اس میں تقریباً آپ لوگوں کا ساٹھ سے ستر ہزار روپے تک کا جو ہے وہ آپ لوگوں کا خرچہ آ سکتا تھا لیکن پری کاؤس کنکریٹ کی چھت میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا تقریباً پچیس سے تیس ہزار روپے کا جو ہے وہ آپ لوگوں کا خرچہ آئے گا اور یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں آپ لوگوں کی لیبر کاؤسٹ بھی جو ہے وہ بچ جائے گی یعنی کہ جو لیبر کو آپ لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے وہ بھی آپ لوگوں کی اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ بچت ہے اور یہ کافی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو لائف ٹائم تک گارنٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے کسی قسم کی کوئی بھی خرابی ہو تو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو نئی چھت جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جاتی ہے اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی انسٹالیشن کی جاتی ہے بلکل صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ دو سے تین انچ جو ہے وہ آپ لوگوں نے پین کا جو ہے وہ مسالہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈال کر اس کو جو ہے وہ اوپر سے پیہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھت کی تیاری کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے چھت کی جو بھرائی ہے یعنی کہ چھت کی جو یہاں پر آپ لوگوں کو درادے نظر آ رہی ہیں جو ان کے جوائنٹس ہیں ان میں آپ لوگوں نے فیلنگ جو ہے وہ لازمی کرنی ہوتی ہے فیلنگ جو ہے وہ آپ لوگ سیمنٹ کی مدد سے بھی جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بازار سے مختلف جو ہے وہ کیمیکلز اور مختلف جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ کیمیکلز جو ہے وہ ملتے ہیں ان کی مدد سے بھی جو ہے وہ آپ لوگ فیلنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سیمنٹ کی مدد سے جو ہے وہ فیلنگ کی جا رہی ہے اور فلنگ کے بعد اگر آپ لوگ اس کے اوپر شوپر وغیرہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں زیادہ مضبوطی کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بارشوں میں چھت لیکیج کا باعث نہ بنیں تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک شوپر ڈال کر اور اس کے بعد سیمٹ اور باریک جو پین ہوتی ہے اس کا مسالہ آپ لوگوں نے دو سے تین انچ رکھنا ہے اور اس کے اوپر پوری چھت پر آپ لوگوں نے پھیلا دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو لنٹر جتنی مضبوطی آپ کے اس پری کاؤسٹ کنکریٹ کی چھت سے زیادہ ہو جائے گی اور یہ کافی زیادہ آسان طریقہ ہے اور اس کا خرچہ تقریبا آپ کا پانچ سے دس آزار اکسٹرہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو چھت کی مضبوطی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی یعنی کہ آپ کی جو چھت ہے وہ وارٹر پروف ہو جائے گی امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ایسی انفرمیٹیوز کے لیے آپ لوگ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا ہم بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ